سن 65 کی جنگ کے ہیرو ایم ایم آلم کو ہم سے بچھڑے سات برس بیٹھ گئے عدد برطری رکھنے والے دشمن ملک بھارت کی ہوائی فوج سے ائر کمنڈور محمد محمود آلم المعروف ایم ایم آلم کا ٹاکرہ سبتمبر 1965 کی جنگ میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہوا ان ہوائی مارکوں کے دوران کچھ ایسے واقعات جنگی تاریخ کا حصہ بن گئے جن کی دنیا بھر کے جنگی ہوابازی کے مقابلوں میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ایک منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن ملک بھارت کے پانچ لڑکہ جہازوں کو پیدر پیز زمین بوس کر دینے والے ایم ایم آلم کا جنگی ہوابازی کا کارنامہ آج بھی سننے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے ان فضائی مارکوں میں ایم ایم آلم نے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ایم ایم آلم نے ایک ہی وقت میں جن پانچ بھارتی ہنٹر ٹیاروں کو خاک چٹائی وہ ایم ایم آلم کے اپنے سیبر ایٹی سکس ساختہ جنگی جہاز سے کئی گناہ زیادہ جنگی صلاحیتوں کے حامل تھے انہی غیر معمولی جنگی ہوایی مہارتوں پر ایم ایم آلم کو فیلکن اور لیٹڈ ڈریگن جیسے الکابات سے نوازا کیا ایم ایم آلم نے سن پینسٹھ کی جنگ میں مختلف مہازوں پر کل گیارہ بھارتی تیاروں کو تباہی سے دوچار کیا جن میں نو جنگی جہازوں کو مکمل طور پر تباہ جبکہ دو کو جزوی نقصان پہنچایا کیا گیارہ بھارتی ترنگیں ان کے جہاز کی باڈی پر نمائی دکھائی دیتے تھے جورت سے نوازا کیا قومی ہیرو ایم آلم 18 مارچ سن 2013 کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے اور ماری پور پر پی اے ایف بیس مسرور کے شہدہ قبرستان میں اسود خاک ہوئے